اگلے حصے اخراج ایکس کریشن کو سمجھتے ہیں یاد رکھئے جانداروں کی جسم میں موجود بیکار ماددوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں جانداروں کی جسم میں کئی بیکار اور نقصاندہ ماددیں مثلا یوریا یوریکیسیج اور امونیا وغیرہ تیار ہوتے ہیں یہ ماددوں کا اگر جسم میں زخیرہ ہو جائے یا زائد عرصے تک وہ ہمارے جسم میں یا جانداروں کی جسم میں باقی رہ جائے تو یہ سمجھین تقلیف پہنچا سکتے ہیں اس لیے ان بیکار ماددوں کا جسم سے باہر خارج ہونا انتہائی ضروری ہے اخراج کے عمل کے طریقے مختلف جانداروں میں مختلف ہوتے ہیں یہ خلوی جانداروں میں بیکار ماددے خلیان کی سطح سے راست باہر خارج ہو جاتے ہیں کسیر خلوی جانداروں میں اخراج کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے آئیے نبتات میں اخراج ایکسکریشن ان پلانٹس اس کا مطالعہ کرتے ہیں آئیے ہم نبتات میں اخراج ایکسکریشن ان پلانٹس اس کے مطلق مطالعہ کرتے ہیں یاد رکھیں کہ نبتات میں اخراج کا عمل حیوانات میں اخراجی بنیزبت سادہ ہوتا ہے نبتات میں بیکار ماددوں کا خارج کرنے کے لیے مقصوص آزہ یا عضوی نظام نہیں ہوتا ہے نفوس کے یا عمل تداخل کے عمل کے ذریعے گیسی ماددیں جسم سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں اور نبتات جڑوں کے ذریعے بھی آس پاس کی زمین میں بیکار ماددیں خارج کرتی ہیں نبتات میں کئی بیکار ماددوں کا ان کے پتوں میں موجود خالیوں، فل، فل، تنوں کی چھال میں زخرا کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ آزہ خراب ہو کر گر جاتے ہیں دوسرے بیکار ماددے رال بون کی شکل میں شکشتہ آبی نالیوں جیسے خشبہ میں زخرا کیے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ آزہ خراب ہو کر گر جاتے ہیں انسانوں میں اخراجی نظام ایکسکرییشن آف ہیومن بینگز عزیز طلبہ انسانی جسم میں مختلف آفال کے ذریعے مختلف عضوی نظام کام کرتے ہیں آپ اپنی اسکریم پر مختلف عضوی نظام کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان میں حازمی نظام اور تنفذی نظام جو ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرتا ہے اس دوران ہمارے جسم سے بیکار و فضول مادے تیار ہوتے ہیں جیسے غیر حضم شداغذہ امونیا یوریا یوریک ایسٹ وغیرہ یہ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں ان بیکار مادوں اور فضول مادوں کا اخراج ضروری ہے جسے اخراجی نظام کہتے ہیں عزیز طلبہ یاد رہے ہمارے جلد سے پسینہ اور فیپڑوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ تنفذی نظام کے ذریعے خارج ہوتی ہے عزیز طلبہ آپ اپنی سکرین پر اخراجی نظام میں گردے کی جوڑی دیکھ رہے ہیں آئیے اس سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں گردوں کی جوڑی پیئر آف کٹنیز خون سے فاسد مادے اور زائد پانی کو پیشاف کی صورت میں خارج کرتی ہے اسی طرح حالیب کی جوڑی پیئر آف یوریٹرز یہ پیشاف کو گردوں سے مشانے میں پہنچاتا ہے اسی طرح مشانہ یورینری بلیڈر پیشاف کو آرزی طور پر جمع کرنے کا کام کرتا ہے نمبر چار پیشاف کی نالی یورینری یوریٹرہ یہ پیشاف کو مشانے سے جسم کے باہر خارج کرتا ہے حضرت علبہ یاد رہے گردے پیٹ کی پچھلی جانب لمبر ریجنز پیٹ کے منکوں کی دونوں جانب ایک سینگ کی بیچ کی شکل یا چولی کی فلی کی شکل کے دو گردے ہوتے ہیں سیدھا گردہ بائیں گردے کی بنیزبت نیچے ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے حضرت علبہ یاد رکھئے ایسا جگر کی وجہ سے ہوتا ہے گردے کی لمبائی دس سے تیرہ سینٹی میٹر ہوتی ہے اسی طرح گردے کی چوڑائی چھ سینٹی میٹر دو اشاریہ پانچ انچ اور موٹائی دو اشاریہ پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے یاد رہیں بالغ مردوں میں گردے کا وزن ایک سو ساٹھ گرام اور بالغ خواتین میں ایک سو پہتیس گرام ہوتا ہے گردے کے اوپری سطح پر جو کیاپ نظر آ رہی ہیں اسے سپرارینل گلینڈ یا ایڈینل گلینڈ بھی کہتے ہیں موسیقی